قاضی فائز عیسیٰ متنازہ کیوں تھے؟ جج بننے سے چیف جسٹس تک کا سفر کیسا رہا؟ اہم تفصیلات سابنے آگئیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسے چیف جسٹس ہیں؟ یہوں نے اپنے احساسوں کی مکمل تفصیلات سپریم کورٹ ویب سائٹ پر جاری کی دوہزار تئیس میں بظاہر ناممکن نظر آنے والے انتخابات کا نکات کروایا پارلیمان کی حاکمیت کے اصول کو نہ صرف مانا بلکہ اس پر عمل درامت بھی کر کے دکھایا اپنی ذاتی زمین بلوچستان حکومت کو دی لیکن اس سب کے باوجود اپنی تائیناتی سے قبل اور تائیناتی کے بعد تنازیات کی عزت میں رہے چیف جسٹس تائینات ہونے سے قبل ان کے اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ساتھ تعلقات بے حد خراب تھے حتیٰ کہ اس وقت پوری سپریم کورٹ تقسیم ہو چکی تھی اور اب ریٹائرمنٹ سے قبل ان کے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر نہیں ہیں ملوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ورنے تک اگر دیکھا جائے تو قاضی فائز عیسیٰ کی ذات سے بہت سارے تنازیات جڑ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بطور جج ویسٹوں پر تنازیات بھی ہوتے رہے اور ایسا ہی ایک فیصلہ انہوں نے اکتوبر 2018 میں نیب کی ہدیبیا پیپر ملز ریفرنس دوبارہ کھولنے سے مطالق اپیلیں مسترد کر کے دیا تھا تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے فیضاباد پل پر دیے گئے دھرنے کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر بھی کچھ اناثر کے جانب سے تناسیہ کڑا کیا گیا تھا تین ماہ بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جریشل کاؤنسل میں ایک صدارتی ریفرنس دار کیا گیا تھا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اہلیہ کے نام جائدادیں اپنے اساسوں میں ظاہر نہیں کی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جس معاملے کی وجہ سے سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا وہ ان کا تیرہ جنبری دوہزار چوبیس کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے لیے دائر درخواستیں مسترد کر دی تھی انتخابی نشان والے معاملے کا ایک ہی اہم حصہ مخصوص نشستوں کا مقدمہ تھا جس میں چیف جسٹس اور چار دیگر جج صاحبان کے فیصلوں کے برقلاف آٹھ جج صاحبان نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا لیکن اس فیصلے پر تاحال عمل درامت نہیں ہو پایا ہے اور 22 اکتوبر کو چیف جسٹس نے اس معاملے پر اپنا اقلیتی تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا جس میں انہوں نے اکثریتی فیصلے کو آئین کے منافی خرار دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور ججوں کے درمیان کش مکش کا دور تھا ان کے دور میں تین ججوں کے خلاف ریفرنسز پر سپریم جنشل کاؤنسل نے سمات کی